اسلام علیکم آج جنہیں جمشید کی ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا جو کچھ ان کے ساتھ اسلام آباد ائرپورٹ پر ہوا یا کسی بھی ائرپورٹ پر اوپر تو وہ ہمارے لئے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے مجھے دیکھ کے دکھ اس لئے بھی ہوا کہ کس طرح سے ہم اپنی ذاتی انات کو اور ذاتی بغض کو مذہب اور اسلام کا لباس پہنا کر اس قسم کی حرکتوں پر آ جاتے ہیں کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے اور وہ اس سے غیر ارادی طور پر ہوا ارادی طور بھی الگ بات ہے غیر ارادی طور پر بھی اگر ہوا ہے تو اس کی معافی موجود ہے اس نے معافی مانگی سب کچھ میں اس بحث میں ہی نہیں جاتا اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم معافی مانگے تو معاف کر دو اور غیر مسلم معافی مانگے تو اس کو معاف نہ کرو یہ قانون سب کے لئے برابر ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو بہانہ بنا کر اور دوسرے کی جان کے دشمن بن جائے ایک ایک ایسیمپل ہمارے سامنے ہے کہ کس ایک عجیب قسم کی بات پر آپ نے گورنر سلمان تاثیر کو قتل کر دیا اور کس طرح سے پھر اس قاتل کو لوگ اب سجدہ کرنا شروع ہو گئے ہیں پھر یہ وہی طبقہ ہے جو یہاں تک کہتا ہے کہ ہرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نفی میں جاؤ تو وہاں کے امام کی پیچھے نماز نہ پڑھو بھئی کتنی بدبختی ہے کہ آپ ہرمین میں آکے باجمات نماز ہی نہ آدھا کریں یہ تنی اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کو اس بات پر اکساتے ہیں پھر یہ وہی طبقہ ہے کہ جو ساری رات محافل تو حضور کی شان میں اور محبت میں گرفتار ہو کے منا رہے ہوتے ہیں پیسوں کی بوچھار بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اور بلکہ تحجد اکثر تو میں نے دیکھا ان محافل میں تحجد کی نمازیں پڑھ لے ہوتے ہیں بھئی تحجد کیلئے تو ضروری ہے کہ آپ سوئیں اور اس کے بعد ہوتے ہیں بھاریل یہ ایک دینی پہنس ہے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کو اپنے جیب کا ہتھیار سمجھ لیا ہے اور کل جو کچھ ہوا وہ جو صاحب اتنی بڑی بڑی داڑی رکھ کے جو گالیاں بک رہے ہیں اور جس طرح سے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اگلا بندہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی بات سنو بات کرو اور آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے نبی نے کس پہ ہاتھ اٹھایا کس صحابی نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا کس نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا عجیب تماشہ بنا دیا ہے مطلب آپ مذہب کے نام پہ لے کے اگلے کا گھر بر بات کرنے ان کے گھر اور بستیاں جار دیں ان کا سب کچھ ختم کرنے اور اپنی حالت یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر عمل نہیں کر سکتے جو درس آپ کو نبی نے دیا ہے جس نبی کی شان میں گستاخی کے اوپر آپ مرنے مارنے پہ تلائیں اس کو پہلے نبی مان کر اس کی احکامات پہ پہلے خود تو چل لیں خود تو آپ زرک برک رنگین کرتے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں رنگین ٹوپیاں آپ نے پہنی ہوئے ہیں اور آپ چار کے دوسروں کو دین کا سبق دیتے ہیں اور دوسروں کی جا کے ان کے گرے پکڑتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں شرم تو آپ کو آنی چاہیے مذہب کا مذہب تو آپ نے بنایا ہے توہین کے سب سے بڑے مرتقب تو آپ لوگ ہو رہے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بھائی جنید جمشید نے جو بات کہی میں اس کو غلط مانتا ہوں اس نے معافی مانگی اس معافی کا معاملہ پھر اس کا اور اللہ کا ہے لیکن جو بات اس نے کی اس نے تو نبی کے بارے میں بات ہی نہیں کی تو آپ کیسے اس کو گستاخ رسول کہنا شروع کر دیں اس کا تو مطبع یہ ہو کہ کال کوئی کھجور جو ہے اس کی بے حرمتی کر دے تو آپ کہیں کہ جو کہ کھجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی تھی ایسی آگ ہے کہ جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوگا اور اس آگ میں سب سے پہلے یہ نام نے ہاتھ داڑی رکھے ہوئے میں تو ان کو صحیح مسلمان بھی نہیں کہتا جن لوگ انہیں یہ حرکتیں کی ہیں ایک قاتل کو آپ نے ہیرو بنا کے پیش کر دیا جس کا ابھی آپ مقبرہ بنا لیں گے اور آج سے تیس سال کے بعد جائے وہ آپ کا پیر ہوگا اور یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں کہ دوسرے کا آپ گلا پکڑتے ہیں دوسرے کا آپ گلا کاٹتے ہیں آپ میں اور طالبان اور ظالمان میں فرق کیا رہ گیا ایس سٹرانگری سیجیسٹ کہ جو لوگ دین سے صحیح معنوں میں محبت اور پیار رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ضرور اپنا رییکشن شو کریں اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں